تو ساگر کے اس زرکی ویدھان سوا میں دلیت پریوار کی گھر توڑے جانے کے بعد سیاست ظاہر سی بات ہے گرم ہے پرشاہسن کی کاروائی پر کانگرس بھی حیران ہے پیڑیت پریوار کا یہ کہنا ہے کہ انہیں پرشاہسن سے کوئی نوٹس نہیں ملا ناملے پر منتری گووین سنگھ راجبود کا کہنا ہے کہ جن کے بھی گھر پر بلڈوزر چلا ہے ان کے رہنے کے لیے ویوستہ کرنے کے نردیش دیئے ہیں تو یہ بلڈوزر کی کاروائی دیکھنے کو ملی اور اس بلڈوزر کی کاروائی کے بعد سیاست بھی گرم ہے دلیت پریواروں کی گھروں پر بلڈوزر چلا پہلے تو سرکار کی طرف سے پی ام آوازی اچھنا کے تحت گھر ملا اور اسی کے بعد اسی گھر پر بلڈوزر چلا دیا گیا کوئی نوٹس نہیں ملا اس کے بعد سیاست گرم ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کا اہم اہنکار ہمیں کوئی نہیں گرا سکتا ہے کوئی نہیں ہٹا سکتا ہماری جو مرضی کریں گے کوئی ہمارے لئے آدیش نہیں ہمارے نیم نہیں کانون نہیں جاؤ اس کا تیوریش جیسی بے لگا مگان توڑا جاؤ پولیس کو آدیش میں تو جاننا چاہتا ہوں ڈی اے فو صاحب نے آپ نے آدیش دیا تھا کیا گرانے کا آپ نے کیا پولیس کی مدد مانگی تھی اس کا کوئی لیٹن آدیش ہو تو مجھے بتا سرکی ویدان سوا میں مانی دگو جے سین جی میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ سرکی ویدان سوا میں ہم لوگ جات پات کی رانیتی نہیں کرتے ہماری ویدان سوا میں دلیت ہو سامان ہو پچھڑا ہو ہم سب لوگ ایک تھالی میں کھانا کھاتے ہیں ایک پڑی راگیتہ رہتے ہیں آپ پھٹ چلدی کر دیتے ہیں جلدی پہنچ جاتے ہیں میرا آپ سے نویدان ہے کہ دلیتوں کے نام پر آنیتی بند کریئے سرکی پریوار سارا پریوار ایک ہے ایک دھاگے کی طرح ہم لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں ایک دھاگے کی طرح کروئے گئے ہیں دراصل ساگر زلے میں سرکی کے راہ پورا گاؤں میں دھلیت پریواروں کے مکان گرائے جانے کے بعد پور وہ مکہ منتری دگوجہ سنگھ وہاں دھرنے پر بیٹھ گئے اسے لے کر اب سیاست تیز ہے گریہ منتری نارتہ مشرا کا کہنا ہے کہ دگوجہ سنگھ راجنیتی کے روٹیاں سیکھنے کا کام کرتے ہیں اس معاملے میں منتری گوگن سنگھ راجبوت کا بیان سامنے آ چکا ہے اور انہوں نے کہہ چکے ہیں کہ جن لوگوں کے مکان ٹوٹے ہیں ان کو دوسرے مکان بنا کر دینے کا کام چل رہا ہے جن کے مکان ٹوٹے ہیں ان کے بھی بیان سامنے آ چکے ہیں دگوجہ صرف راجنیتی کر رہے ہیں یہ راجنیتی کے روٹیاں سیکھنے کا ہر جگہ دگوجہ سنگھ جی پریاس کرتے ہیں اس کے بارے میں آدھرنی گوگن راجبوت جی نے سویم نے اسپشٹی کرن دے دیا ہے اور ان کے آواز انہیں بنائے جا رہے ہیں اور وہ جو بیگتی ہیں جن کے آواز ٹوٹے ہیں ان کے سویم کے بھی بیان آ چکے ہیں اور پکش میں ہی آئے دگوجہ سنگھ کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا